اور آج گراؤنڈ زیرو میں آپ کو دکھائیں گے کیسے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کوربہ میں لوگ جر جر سڑکوں پر ہی سفر کرنے کے لیے ابھی شبت ہے گراؤنڈ زیرو پر ہمارے موجود جو ریپورٹر ہیں وہ ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں یہ سڑک اکھڑ رہی ہے بات مرینہ کی بھی کریں گے یہاں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سڑک نہیں ہے رامپور پنچائت میں راستے پر اتنا کھیچڑ ہے کہ گرامین پریشان ہے عبدالاسلام آپ کو ہمارے سیوگی وہ نظر آ رہے ہوں گے کوربہ سے گراؤنڈ زیرو کی کیا ستیاں وہ بتائیں گے امیش شرما آپ کو مرینہ سے نظر آ رہے ہوں گے مرینہ کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ امیت کے ذریعہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور پہلے بات کوربہ کی کوربہ میں کروڑوں کی لاغت سے بنی شہر کی مین روڈ اکھڑنے لگی ہے نگر پالک نگم نے نگر نگم نے قریب گیارہ کروڑ کی لاغت سے سڑک کا ڈامری کرن کروایا تھا لیکن سڑک نردھارت عبدی سے پہلے ہی اکھڑنے لگی ٹھیکیدار نے گیارنٹی کی بات کہہ کر اس کی مرمت کی تھی لیکن اب ٹھیکیدار نے سڑک کی مرمت سے انکار کر دیا سڑک پر جو گٹی بچھی ہے وہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے اس طرح کا عالم ہے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے سڑک سوڑنے والی دھول لوگوں کو پریشان کرتی ہے نگر نگم گٹی کو جھاڑو لگا کر اٹھا رہا ہے اس کے لئے سفائی کرمچاریوں کو کام پر لگایا گیا ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں کوربہ کے کوسر باری چوک اس سے سڑکتے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ باریس سے سڑک کے جو گروتہ ہے اس کی پول کھول دی ہے اور لگا کر باریس ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو گٹی ہے بجری ہے وہ نکل کر باہر آ گئی ہے اور لوگ جو ہے اس دھول سے پریشان ہے اور اس دھول کے کارن جو ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں ساتھی جو نگم جو پرساشن ہے جن کے دورہ یہ روڈ کا نرمان کر آیا گیا تھا لیکن اس کی کئی بار پیچنگ کی گئے لیکن کئی بار پیچنگ کے بعد بھی ہر باریس کے بعد یہی حال ہو رہا ہے یہاں کچھ لوگ موجود ہیں راجر ان سے ہم بات کریں گے کیا جستیتی ہے روڈ کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا جستیتی بولیں گے بھی یہاں راکھر کے بعد آپ روڈ کا دھول کھانا پڑ رہا ہے لوگوں کو جو ہے اتنا بڑم بنا ہے قربہ سہر کے لیے کہ اس میں نیتا کو پنگو بولیں یا دیکاری کو پنگو بولیں سب کمیشن خوری کا کھیل چل رہا ہے اور یہ روڈ جو ہے آج کے ڈیٹ میں دیکھنے لگے چند دنوں ہوا ہے اسے روڈ کو بنے ہو جو ہے آج دیکھ سکتے ہیں آپ جائے اتنا رومالبان کو چلنا پڑ ہے گیچ سہر میں یہ بہت بڑا بڑمنا ہے قربہ سہر کے لیے آپ بتائیں گے کہ کتے دن پہلے یہ روڈ بنا تھا اور کیا لگ رہا ہے کہ اس کی لاپروائی ہے یہاں اور بار بار پیچنگ بھی اس کی ہوئی ہے لگ بگ 6 سے 8 مینہ ہوئے ہیں اس سڑک کو بنے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیلا مکھال ہے کہ سامنے گناہ جا رہا ہے یہاں پہ سڑک کی سیتھی جو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کی ہے سڑک اتنے اکھڑ گیا ہے کہ اب اس سے بھی دھول اڑھلے لگے ہیں ہم جیسے لوگوں کو جب سفر کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کو موں میں رومال دکھ کے چلنا پڑ رہا ہے راکھڑ کی سمسیہ سے تو ہم گرسیت تھے ہی اب سڑک سے اڑھنے آلے دھول سے بھی گرسیت ہو رہے جسے ہم کو بیماری بھی ہو رہی ہے میں تو چاہوں گا کہ اس میں پرسانسان کو سڑک کے موطر کر سنگھال لینے کا سکتا ہے اور جو بھی ٹھیکے دار اس کو نرمان کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کرتے 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 ہوں کہ کانونی دنڈا پر کاروائی بھی کی جانے چاہیے اور ان کے لائسنس کو بھی رد کرنا تھی تاکی ایسے ٹھیکے داروں کو پرسانسان اور سانسان کیوں سے سبق بھی سکھا جا سکتے اور اگر ایسے لوگوں پر سبق نہیں سکھا جاتا ہے تو کہیں نہیں کہ پرسانسان کی بھی ملی بھگت لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کیا کارن ہے جو لوگ ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہاں ایک اور راگیروں سے بات کریں گے کیا اس تیتی ہے روڑ کی آپ رومال باندھ کرا رہا ہے یہ اتنا ڈسٹ ہے کم سے کم اس کو سانسان پرسانسان کو دیکھنا چاہیے سیدھا کلیکٹریٹ کے سامنے جب ایسا ہے تو باقی جگہ کے روڑوں کی تو بات ہی ختم ہوتے آنا بھی ہمارے سامنے میں سپ آفیس کے سامنے میں اتنا گندہ روڑ ہے باریس کے سامنے کتنا دکھت ہوتا ہے لوگوں کو اور ابھی اتنا دسٹ ہے کسانس دینے میں دکھت ہو رہا ہے ایسے رستے میں چلتے رہیں گے تو لوگوں بیماری ہوگا کیا اور کیا ہوگا سیکھتے جو لوگ ہیں وہ خاصے پریشان ہیں اور جو سڑک کی حالت ہے وہ بکتر ہوتے جا رہی ہے حالانکہ نگم پرساسن دورہ جرور یہاں پاس جو گیٹی جو نکلی ہے سڑک سے اسے نکالنے کا یہاں پاس کام جرور کیا جا رہا ہے اکھٹا کیا جا رہا ہے ہٹایا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو لاپروائی ہے اس پر کاروائی کی جرورت ہے اور سیدھے آپ کو ہم گراؤنڈ زیرو لیے چلتے ہیں سہوگی عبدال اسلام اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں عبدال گیارہ کروڑ نو گیارنٹی حد ہے حیرت ہے عبدال یہ نیچی طور پر جس طریقے سے گیارہ کروڑ کی لگت سے نگم کی جو سڑکیں بنائی گئی تھی لیکن وہ پانی کے ساتھ ہی بہتے نظر آ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں گیٹیاں اکھڑ رہی ہے لگا پر روڈ کراب ہو رہی ہے لوگ یہاں پر موجود جو ان سے بات کریں گے کیا ستتی ہے کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روڈ کی ستتی آپ گیٹی بھی ساتھ میں رکھیں اس میں ہوں ڈامر ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں ڈامر آخر گیا کہاں دیکھئے کیمرے میں دکھا رہا ہوں یہ ہے اس میں کھالی ڈسٹ ہے اور بجری ہے ڈامر تو ہے ڈامر کھا گیا سب کیا لگ رہے ہیں کتے دن پہلے روڈ بنی تھی اور کتے بار پیچنگ ہوئی ہے یہ پچھلے پانچ بارسوں سے ہر سال بنتی ہے کبھی کبھی تو دو بار بھی بنی ہیں سال میں اور ابھی تو چار مہینے یا پانچ مہینے پہلے ریپیئر ہوئا ہے یہ سب کانگریس کا بھرشتہ چار ہے آپ لوگ بھی اور سب لوگ سنے ڈامر چور ڈامر چور یہ ہے کامرہ نیچے دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ ہے دیکھتے کس طریقے کا یہ گتی جو ہے وہ سڑک میں پہلے ہوئی ہے اور اس کے کارن لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور بیمار بھی پڑھ رہے ہیں آپ بتائیں کہ کتا دکت ہے روڈ میں چلنا دکت کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ جاؤ آپ کپڑے کے دوگان میں ماسک بکنی لگا شروع ہو گیا ماسک لوگ خرید رہے ہیں گمچھا خرید رہے ہیں موں کو باندھ رہے ہیں میں آپ کو اپنی بات دا رہا ہوں میں ابھی ایٹی آئی سے اگر میرے کو کوربہ جانا ہوتا ہے تو میں یہ اندر والی CSB کی روڈ سے آرہ مسین کی اندر والی مجید والی روڈ سے بھوستا ہوں بودھواری نکلتا ہوں پھر بودھواری سے گہتری مندر کی روڈ کے پچھوارا والے روڈ سے جا کے ٹرانسپورٹ نہ جاتا ہوں مین روڈ کو چھوڑ بیتا ہوں کیونکہ مین روڈ کو کانگریسی سرکار نے اتنا بڑھیا بنایا ہے کی اس کو گندہ کرنے کا مند نہیں کرتا کتنا دکھت ہے آپ لوگ بھی چل رہی ہیں بائک پر چل رہی ہیں کتنا دکھت ہے لوگ ایکسیڈنٹ کے بھی سکار ہو رہے ہیں بلکل بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ سلیپ کرتی ہے آتا ہے بڑے کمارے تو کس لیں گے یا پھر سامنے والے کو جا کے ٹھوک اب دیکھیں کتے دکھت ہے اور کتے بار پیچنگ ہوئی ہے ٹھیک یہ کانگریس کا جو وکاس ہے وہ کوربہ میں ہم کو دیکھنے مل رہا ہے اور یہ سڑک جب بنائی گئی تو پردیس میں بھی کانگریس کی سرکار تھی یہاں پر شانسک بھی کانگریس کا تھا یہ ماملہ بی جے پی کانگریس کا نہیں ہے ہر پیسے کی قیمت اور گیارنٹی تیہ ہوتی ہے اور اس گیارنٹی کے تہہ جواب دینا پڑے گا اگر اب کسی اور کی سرکار ہے تو اسے جانچ کر لینی چاہیے بہت دھنیواد آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ان کا بھی بہت دھنیواد اگلی خبر کروک کریں گے دیش میں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے مورینہ کے کئی علاقے آج بھی ٹاپو بنے ہوئے کسی بہاہن کا یہاں پر پہنچ پانا تو دور پیدل سفر کرنا مشکل ہے زلہ مکھیالہ سے پانچ کلومیٹر دور ہے رامپور پنچائت شوبہ رام میں روڈ تک نہیں ہے گاؤں کا دو کلومیٹر کا راستہ دلدل میں تبدیل ہو جاتا ہے کیچڑ بھرے راستے پر چلنا مشکل ہے گرامیڑوں کو اسی راستے سے ہو کر مکھی مارک ترک پہنچنا پڑتا ہے اگر کسی کی طبیت خراب ہو جائے تو گاؤں تک ایمبلنس نہیں پہنچ پاتی مریضوں کو کھاٹ پر لٹھا کر مین روڈ تک پہنچ آنا پڑتا ہے گرامیڑوں کا کہنا ہے بارش میں ہر سال گاؤں کا راستہ دلدل کوئی اور کیسے نکلتے پریسان ہی نہیں آتی پریسان ہی بہت آئے رہی بچے لکھے پڑی بینا جائے رہے بیمار رہ جاتے بیمار رہ جاتے آر دکھائی آر رام لکھان سبجی لے کھا رہے پورا پیتی آئی پیتی ایسی آتی روز روز آتی جی لنمائب تتانی راستان کأسی کھار کب سے یہ چیز روز پریسان نکلتے ئے بچے 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 میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے کچھے راستہ ہے موقع پر تریقے سے بنا ہوا نہیں ہے وہ کھاٹ پر لے جا رہے ہیں مریج کو اسے صحیح تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہم نرنتر پرشاسن وکاس میں لگا ہوا ہے ساسن وکاس میں لگا ہوا ہے اس کو منیٹرنگ میں لی جا رہی ہے سڑک کا نربان کیا جائے گا تھوڑے ہو جو جانتا کو کسٹ ہو رہا یا ہوا اس کے لیے پسازن کھید ویکت کرتا ہے اور سیدھا گراؤنڈ زیرو پر لیے چلتے ہیں مورینا آپ کو لیے چلتے ہیں صحیح ہوگی امیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیت کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جب جو پرشاشن اتنی وکاس اتنا تیز گتی سے وکاس کر رہا ہے تو پانچ کلومیٹر دورتہ کو پہنچ کیوں نہیں پا رہا ہے کون ہے اسے روک رہا ہے امیت ہم نے سنا زمیداروں کو بھی سنا بہت تیزی سے وکاس ہو رہا ہے بڑے حیرت کی بات ہے شرم کی بات بھی ہے کہ یہ دوہزار چوبیس میں اس طرح کی سڑک ہے جے ہم نے اس ماملے کو دیکھوا رہے ہیں اسی جب اس ماملے کو لے کر بھی جب ہم نے ای ڈی ایم سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑا ہی درباگپون ماملہ ہے لیکن ہم دیکھواتی ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ جلہ دو سو کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے لیکن جو پانچ کلومیٹر دور تک ساتن اور ساتن کی نجر نہیں پہنچ رہی ہے تو ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انچل کی کیا تطویر ہوں گی پہلے ایک تطویر دیکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ کس طریقے سے یہ سڑک ہے حالانکہ چاہ سے پانچ دن ہو گئے ابھی بارش نہیں مل گئی ہے لیکن اس گھاں میں اکثر دیکھا جاتا ہے ادھکام جو لوگ رہتے ہیں وہ سبجی کا کاروار کرتے ہیں اور ان کے لیے صبح سے شام تک سبجی لے کر کے منڈی جانا ہوتا ہے جو پاس میں ہی شہر چاہے تو مرینہ ہو یا اببہ پورسہ ہو ان شہر میں وہ سبجی کو اپنی کو کھپ آتے ہیں تو بڑی ہی یعنی کی دو چار ہونا پڑتا ہے اور تین سے چار لوگ ایک سائیکل پر سبجی کی پوڑلی رکھ کر کے لے کر کے آتے ہیں اور اس سائیکل کو اس راستے سے نکالنے کے لیے تین سے چار لوگوں کو جدو جہد کرنی پڑتی ہے لیکن حیرت تو تب ہو گئی تب ایک ہی دن میں دو مریضوں کی طبیعت بگڑی تھی اس کے بعد اس گاؤں تک ایمبولنس نہیں پہنچ پا رہی تھی اور ایمبولنس کے بعد جب ایمبولنس نہیں پہنچ پا رہی تو کھٹیا پر رکھ کر کے دونوں مریضوں کو مکھی مارگ تک لائے گیا اس کے بعد مکھی مارگ پر ایمبولنس ملی جب جا کر کے ان مریضوں کو جلاہ اسپتال میں بھیجا گیا تو لیکن یہ پہنٹا کی بات تو ہے لیکن ساسن پرساسن کے دوارہ اکثر بادے کیے جاتے ہیں دعبے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے گراؤنڈ جیرو پر حقیقت کیا ہے وہ سب بلکل اور ادھیکاریوں نیتاؤں انہیں اگر ایک دن اس سڑک پر کمپلسری چلوا دیا جائے تو اس ستیوں کو سدھرنے میں وقت نہیں لگے گا بہت دنیواد آپ کا اس تمام اپ ڈیٹس کے لیے اور یہاں ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں موسیقی